ایپیو امر سعید ملک ڈی ایس پیز فوجی افسران سمیت لوگوں کی کثیر تعداد کی شرکت کرنل سحیل عابد شہید کے خاندان میں ملک قوم کی خاطر تیسری شہادت قوم پر قربان ہونے والے بہادر سفوت کی شہادت پر والد اور بھائی کو فخر کہتے ہیں بیٹے نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دی سابق صد راست فلی زرداری اور چیئرمنٹ پیپلز فانٹی بلاول بھٹو زرداری کا کرنل سحیل عابد کی شہادت پر اظہار افسوس شہید کو خراج عقیدت پیش آسف زرداری کی جانب سے وطن کے بہادر بیٹوں کو سلام بہابل پور کی تحصیل احمد پور شرکیہ کے تین رمضان بزاروں کو آن لائن کرنے کا فیصلہ انتظام یعنی پی ٹی سی ایل حکام کو انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے درخواست بھیجوا دی انٹرنیٹ کنیکشن محمود پاٹ اور شریف اور مبارک پور رمضان بزار میں لگائے جائیں گے رمضان مبارک میں بہابل پور کے شہنیوں کے لیے اچھی خبر ماہ سیام کے دوران محکمہ سوگیت کے جانب سے زیرو لوڈ شرڈنگ کا اعلان آر ایم بہابل پور کا کہنا ہے کہ سہرو افتار کے دوران گیت لوڈ شرڈنگ نہیں کی جائے گی حکومت کے سستے رمضان بزار کے دعوے غلص ثابت ہو گئے بہابل پور میاوالی اور شریف حاصل پور اور خانبال میں سستے رمضان بزار مکمل فعل نہ ہو سکے چینی کی قلت بیشتر اسٹالز بھی خالی ناکس پلوکی فروغ پر شہری انتظامیہ سنالا ذوہ انتظامیہ نے آنکھیں موند لی کہہ روڈ پک کا کوٹر دو تونسہ شریف کے اسسنین کمیشنرز کا رمضان بزار کا دورہ پھل اور سبزیوں کو چیک کیا شہریوں کو کم ریٹ اور اچھی ورائیٹی فراہم کرنے کی یقین دہانے مولتان ٹرافک کا عملہ بھی رمضان مبارک میں مکمل طور پر متحرک رمضان بزاروں میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے عملہ تائینات ڈی دی خان رمضان بزاروں میں سیکیورٹی کے ناکس انتظامات وارکٹرو گیٹس اور سی سی ٹی بی کیمرے تک نصب نہ کیا جا سکے خواتین کی چاکنگ کے لیے فیمل کانس ٹیبل بھی موجود نہیں مولتان شہر میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافہ دکاندار مرمانی قیمتوں پر گوشت بیشتنے لگے شہریوں کو بیس دس روپیز زیادہ چونہ لگانے کا سلسلہ جاری سامنا دوسرے جانب رحمیہ خان میں مرسائکل سوار کو بچات ہوئے ٹریکٹر ٹوالی ٹرانسفارمر سے ٹیکر آ گئی دو سوکے بی کا ٹرانسفارمر گرنے سے علاقے کی بجلی موت تل رمضان مبارک کے باعث آج سے عدالتی اوقات کا تبدیل ہائی کوچ ملتان اور بہاولپور وینچ میں رمضان مبارک کے دوران صبح نو سے ڈیڑھ بجے تک مقدمات کی سامانت ہوگی اوڈر ملتان میں پورٹ آثارٹی کے نئے اوقات اکار جاری ہیڈ آفریس اور تمام گلائی دفاتر صبح آج سے دوپہر دو بجے تک کھلے رہیں گے ملتان میں رمضان مبارک کے دوران ایک سبابن رازی ریکارڈ سینٹرز میں دفتری اوقات تبدیل تمام سروسز پیٹھا جمعیرہ صبح آج سے دوپہر ایک بجے تک جاری رہیں گی اسکولز میگرمیوں کی تاتلاز جیڈی خان مندرجی تعلیمی داروں نے محکمہ تعلیم کے حکمات نظرانداز کر دیئے چھوٹیوں کے حکمات کے بعد بھی تعلیمی دارے کھولے رہے دوسری جانی ملتان کے پرائیوٹ اسکولز میں ملت امتحانات کا سلسلہ شروع محاول ویکٹوریا اسپتال سے مریضوں لوہاہکین کے لیے خوشی کی خبر اسپتال میں پینے کے ساپانے کا انتظام کر دیا گیا چار آرو واتر پلانٹس نصر موٹسپل کمیٹی کوٹ حدو کے ملازمین چار ماہ سے تنقاہوں سے محروم تنقاہ نہ ملنے پر ملازمین کا دھرنا تیسے روز بھی جاری غربت کے ستائے بزرگ ملازمین نے گلے میں پھندہ ڈال کر احتجاج کیا طلبہ کا مطالبے کی منطوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ واسا آفیس ملتان میں ریکیوری اسٹاف کیا افضران کے نامناسب رویے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری مظاہرے میں سی بی اے یونین بی شامی ڈریکٹر ریکیوری کے ٹرانسفر تک احتجاج جاری رکھٹاف احتجاج اور نارے بازی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ایٹیو ایکسائز بہابل پور محمد اکرم کو پوری تبدیل کیا جائے رحیمیہ خان پیپلز پارٹی کے رہنمان سید عثمان محمد محمود کی زیرزدارت ادلاس ٹی پی دو سٹانسٹ میں انپخابی صورتحال کے حوالے سے جائزہ ایم پی اے مخدوم زید مرتضی محمود سمیر چیرمین یونین کاؤنسل اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کے شرکر مولتان کے حلقے این اے ایک سو پچپن نون لیگ کے امیدوار شیخ تارک رشید کی روحی سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کے ہمراہ انپخابی محمد چلا رہے ہیں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ قیادت کرے گی لاہور ہائی کوچ ایم اے جمشید دستی کی ناہلی کے لیے درخواست پر سمع جمشید دستی کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے پچیس میں تک کی محلت مانگ لی کوچ کا الیکشن کمیشن سے بھی پچیس میں تک جواب طلب بھاردانہ کے ادم دستیابی شہری ہائی کوچ پہنچ گیا بھاردانہ لسٹ میں نام شاملہ کرنے پر شاہد اجمل نے جی سی کو بھی درخواست انسان کی معاملے کا نورٹس نہ لینے پر شاہد کی جانب سے ہائی کوٹ میں رکھ دائے ہائی کوٹ بینچ کے قیام اور الگ خود مختار صوبے کے قیام کے لیے جی سٹک بار ڈی جی خان میں ہر دان وکلا کے عدالتوں میں پیش نہ ہونے سے مقرد مات کی پیروی متاثر تائلین کو پریشانی کا سامنا لوڈ رادہی علاقوں میں قائم بیسک ہیلس یونٹس بکینو کوٹ سہت کی سہولیات پہاہن کرنے میں ناکام ہلس سینٹر سو بیس گھنٹوں میں سے صرف چھ گھنٹے کھلے ہوتے ہیں لوگ پرائیوٹ علاج کرانے پر مطبور مولتان پی اچے کی جانب سے پارکوں میں ایک رہداری کے حوالے سمیٹنگ ڈیکٹری ڈیریکٹر مارکٹنگ نے ایڈنسٹریٹر پارک کے مناسلہ لکھ دیا شاہ شمس پارک کی کینٹین پارکنگ کے چھیکے کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایات تفصیلات بیس ماہ تک جمع کرانے کی حکمات مولتان گرام فروشی کے خاتمے کے لیے ازلائن پیزان میں کے اقدامات سبزی منجیوں کی روزانہ کی بنیاد پر مونیٹرنگ ہوگی مطلقہ علاقوں کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور سیکٹری مارکٹ مونیٹرنگ کریں گے دیری خان گرام فروشی اور منافق کنوں کے افلاف کاروی کرنے کے لیے دل بھر میں چھبیس ماجسٹریٹ زائنات تحصیل دیرہ کے لیے دس دیری خان چار کورٹ چھٹا کے لیے دو اور تحصیل کاؤخہ کے لیے پانچ ماجسٹریٹ مقرر مولتان ورلڈ بینک کے ذریعے تمام ایکسائز اور ٹیکسیشن دیپارٹمنٹ میں ورکشاپ کرانے کا فیصلہ ایکیس مائے سے شروع ہونے والی ورکشاپ میں گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے نئے طریقے کے حوال سے ٹریننگ پراہم کی جائے گی راجنپور کے نواحی علاقے ہرنڈ میں جہالت کی انتہاں باپ نے اپنی گیرہ سالہ بچی کا نکاح پینسٹ سالہ شخص سے کر دیا ناملوم شخص کی کال پر پولیس نے رخصتی رکھوا دی پولیس نے چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا میاں والی میں ہوا کی ایک اور بیٹھی ظلم کا نشانہ بن گئی بکھر کے نواحی علاقے بڑیانی میں غیرد کے نام پر خاتون قتل خاون نے بیوی کو چھنیوں کے بار کر کے عبدی نیند سلا دیا ناش پوچ ماتف کے لیے جیش کو اسپتال منتقل جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتان کر لیا راجنپور مورل چاؤن تحسین جامپور میں خاتون کا قتل 26 سالہ مرگم کے خابند اور والد کا ایک دوسرے پر زہر دے کر قتل کرنے کا الزام مقتولہ کیلئے اسپتال منتقل پولیس کی کارلوائی شروع خابند اور والد سمیت چار افراد گرفتان سلابی صورتحال سے مرنے کے لیے جیش آفیس بابلپور میں اہم اجلا سلاب آنے کی صورت میں کنچول اور منیٹرنگ سسنم کے حوالے سے تبادل خیال اسپتالوں میں بیٹس اور ایمرجنسی کے معاملات کا جائزہ بھی لیا ویہاری میں ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی کا سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزوں کی نلامی کا جائزہ لیا انتظامیت کو رمضان مبارک کے دران سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایات مولتان سوشل ویلپیر سنلزار کے منیجر کی ڈیپٹی ڈریکٹر کے عہدے پر ترقی منیجر کی سیٹ پر ڈیپٹی ڈریکٹر ناروال مزمل جار تائنات سکری سوشل ویلپیر کے جانب سے حکمات جاری مولتان پی ایچے کو ہورڈنگ بورڈ کی مضبوطی کے لیے بوگر سیٹیفیکیٹ جمع کرانے کا انکشاف پی ایچے کا تفتیلات سامنے آنے پر کاربائی کا فیصلہ بوگر سیٹیفیکیٹ جمع کرانے والی کمپنیوں کو سات روز میں بورڈ کی مضبوطی کے سیٹیفیکیٹ جمع کرانے کا نورٹس جاری سب سے پہلے تو میں روحی کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس نے ایک سال پورا کیا اور میں جب ملتان میں پوسٹ ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ چینل جو ہے اس کا آغاز ہوا ملتان سے تو میں نے اس کی گروہ جو ہے وہ پورے سال میں جیسے جیسے یہ گروہ ہوا ہے وہ دیکھا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے چینل کو ایک سال ہو گیا اور یہ سفر کامیابی سے ہمکنا رہا اگرچہ مجھے بہت تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے لیکن جیسے کمیشنر صاحب نے فرمایا میں ان کے کمنٹس کی تعاید کرتا ہوں ان کے بیوز کو بلکل میں نے ایسے ہی دیکھا ہے اور روحی کا جو ساتھ ہے ایڈنسٹریشن کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ ساتھ ایسے ہی چندہ رہے گا سب سے پہلے تو میں روحی چینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو تہدیل سے مبارک بات بیش کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے جنوبی پنجاب کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان کو حل کرنے میں ہماری مدد کی میں اس پر بھی آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہاولپور میں کے کٹنے کی تقریب میں جی پیو مسانسر پیروز کی خصوصی شرکت سب سے پہلے تو آپ کو برڈے مبارک ہو اور بہاولپور پولیس کی طرف سے اور باقی ایڈنسٹریشن کے طرح سے ہماری آپ کے لئے بڑی نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مقبولیت ترقی اور بہتری اٹا کرے دیری خان میں تحریک انصاف کی میمبر کور کمیٹری زرداج گل زلائی سردر ملک اقبال ساکیب دویجنس سردر فلور ملز اسوسییشن حبیب رحمان لغاری سردر ڈیسٹ اگبار ندیم غوث کی شرکت کمیشنر احمد الکیمبو کی جانب سبی روحی کیو سالگرہ کی مبارک بار رہیمیہ خان میں ایمین اے مخدوم سید مصطفی محمود دیپٹی کمیشنر سکرات امان رانا سردر ڈیسٹ اگبار محمد فاروق وریند سردر فلور ملز اسوسییشن عبدالعوف مختار ہیبیلز پارٹی کی رہنما آمد شہبان کوارڈنیٹر مرکزی انجومنی تعدیران شیخ محسن رشید اور بابر زمان نشید کر کی سب سے پہلے تو روحی کو بہت بہت مبارک ایک سال کمپلیٹ کرنے میں اور ایک ایسا سال جو بہت بھرپور رہا ہر سیکٹر پہ آپ لوگوں کی توجہ رہی آپ لوگوں نے اس کی ریپورٹنگ کی میں سمجھتا ہوں بڑی ہولسوم اور بڑی ہولیسٹک جو ہے ایک پکچر جو رہیمیہ خان اگر کوئی آپ کی صرف کوریش سن لے تو میں سمجھتا ہوں وہ رہیمیہ خان کا اصل جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکتا ہے سب سے پہلے تو میں روحی ٹی وی کھول سالکرہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا جو یہاں پہ ٹنیور گزرا ہے میرا روحی ٹی وی کے ساتھ بڑا اچھا رلیشن بھی رہا ہے کیونکہ ان کے ہمیشہ پوزیٹیو ریپورٹنگ رہی ہے میں سب سے پہلے تو میں روحی کے چینلز کے تمام سٹاف کو اپنی طرف سے اور اپنے اہل آنے رہیمیہ خان کی طرف سے ان کی پہلی ساگرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے ریجن کی خاص طور پر ساؤس پنجاب کوئی نمائندگی جسرہ روحی چینل کر رہا ہے اس میں ہمیں ہر چھوٹ چھوٹی خبر بہت جلد مل جاتی ہے میہوالی میڈی ایس پی سرکل صدر خالد محمود رانجا جرمین ڈیشٹرک پریس پلب ازر نیازی جنرل سیکشری ملک غلام حسین کی شرکت دو سے جانب کوچ مچھن میں سجالہ نشین دربار فرید خالدہ مہیندزین محبوب قریجہ کی جانب سے روحی کی سالگیڑا کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار مہابل پور رسکیو ون ون ٹھو ٹو کی جانب سے فلیگ مارچ کا احتمام دیو آسف رہیم چنرل سمیت دیگر افتران کی شرکت ماہ رمضان کو خوش شامدید کہنے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا جی ای ایو میہوالی زل بھر میں ایک اپاس کی سب سے زیادہ پیداوار پر حکومت پنجاب کی جانب سے تین کانسکاروں کو انعامات تقسیم ڈیپٹی ڈیریکٹر زراعت توسی ملک محمد اجاز نے انعامات تقسیم کی لیڈی خان پنجاب رینجرز کی جانب سے بیٹ پیت بالا میں پری ماریکل کیمپ کا ہے مریضوں کی ہیپٹائٹس کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے رینجرز کی جانب سے مقامی وچوں میں مفت کتابیں بھی تقسیم اور رحیمیہ خان موٹر وی پولیس کے ذرا تمام کارکردگی ایوارڈز تقسیم پروگرام نمائیہ کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں اور افسران میں نامات تقسیم سیکچر کمانڈر جابید اقبال چردر کی بطور میں مانے پسکو پسکر کر موسیقی